بتانے والا ہوں ناؤن کا جتنا بھی questions آ رہا ہیں ناؤن سے related تو اس کے بارے میں میں آپ لوگو inform کروں گا اور بہت ساری vacancies بھی آ رہی ہے اس کے لیے آپ کا grammar کا ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اور جو بھی competitive examination ہے جہاں بھی grammar کا questions آتا ہے یا اسے related ناؤن سے related جو بھی questions پوچھے جاتے ہیں اس کے بارے میں پورا کا پورا آپ کو میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں جتنے بھی questions آپ کو آئیں گے اس سے related سارے کے سارے concept ہوں گے جنہوں ہوگا بھی ناؤن نمبر cases اگر ان کا تیار نہیں ہے ان کے پاس information نہیں ہے جس کے بارے میں idea نہیں ہے تو اس class سے آپ پورے کے پورے ناؤن نمبر cases اور اس سے جتنے بھی related questions ہوتے ہیں اس سب بھی کی تیاری آج ہو جانے والی ہے تو اس ویڈیو کو آپ دیکھتے رہیے ان تک اور جو بھی queries ہوگا آپ comment box میں direct لکھنا میں اس کے بارے میں آپ کو پورا کا پورا feedback چلو تو آج کا شہصر ہم لوگ start کرتے ہیں ایک دم fresh batch start کر رہا ہوں میں fresh concept start کر رہا ہوں سارے چیزوں میں آپ لوگوں کو ایک نیا چیز ملے گا جو اب تک آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا ان سارے چیزوں کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں ٹھیک ہے چلو ہم لوگ start کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ chapter کون سا ہے chapter ہمارا سب سے پہلا chapter ہوتا ہے سب جگہ لوگوں نے پڑھا ہوگا noun number and اس کے cases اور اس کے بہت ساری uses تو اس کا ہم لوگ start کرتے ہیں شروع سے اگدام starting سے پہلا ویڈیو ہے اگدام دھیان سے دیکھیں گا اور اس کے بعد جتنے بھی ویڈیوز آپ کے آئیں گے چاہے وہ part one part two part three ایسے کر کے آئیں یا پھر وہ ایک ہی part میں سارا ویڈیو بنا رہا ہے تو وہ پورا systemize ان سارے بچوں کے لیے میں کرنے والا ہوں یا پھر آج تک اس چیزوں کو نہیں سمجھ میں بار بار repeat کرنے کے باوجود بھی نہیں وہ سمجھ پا رہے ہیں یا پھر اس سے related question ان کا نہیں بن پا رہا ہے تو دیکھو میں اپنا effort ڈال رہا ہوں دیکھنا تمہارا کام ہے اس کو اس کے بعد اگر نہ سمجھ میں آئے تو میں اس کی guarantee لیتا ہوں میں اس کی پوری کی پوری guarantee لیتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا ایسی guarantee میں پورا guarantee لگا ہوں ٹھیک ہے ایک دم سمجھ میں آئے گا دیکھو گے بالکل تو میرا ایک slogan ہے یہ یاد رکھنا ایک جاؤ گے تو سیکھ جاؤ گے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ناؤن کا پورا chapter ختم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر دیکھیں گے کہ جو ہم نے آپ کو یہاں پر دے دیا ہے definitions دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر noun کا definition دیا ہے سبھی کو پتا ہے کہ what is noun noun کیا ہے noun کے بارے میں ایک ایک جانکاری سب کو پتا ہے کہ noun ہے کیا تو چلو تھوڑا سا definition سے دیکھ لیتے ہیں کہ آخر noun actual میں ہے کیا ہے noun is a name سب سے پہلے یہ جان لو کہ یہ Latin میں جو ہے یہ Latin میں noun کو ہی ہم لوگ English میں name کہتے ہیں name تو Latin میں کیا بولتے ہیں noun Latin میں کیا ہے noun ہے English میں کیا ہے name ہے تو ہندی میں کیا ہوگا name اسی کو ہم لوگ یہ جو الٹا کا سیدھا بولا جا رہا ہے noun کا مطلب سنگیا ارے بھائی نہ سنگیا سمجھ میں آیا نہ noun سمجھ میں آیا simple بتاؤو نا بھائی کہ what is noun noun مطلب name name کا مطلب نام تو جتنے بھی چیز آپ کے دنیا جہان میں ہیں اگر ان کا نام ہے تو وہ noun ہے مطلب کیا ہے وہ وسطو noun نہیں ہے ان کا نام noun ہے یہ چیز کلیر کلو ٹھیک ہے جیسے کہ یہ میں بول رہا ہوں یہ writing pad ہے pin ہے تو یہ pin جو ہے نا اس کا اب نام کرن کیسے ہوا کیوں ہوا بھائی نام تو الگ الگ ہو سکتا ہے جیسے کہ دو ٹائپ کے بچے پیدا ہوئے الگ الگ گھر میں ایک گول مطلب تھا تو گولو ایک بھولا بھلا تھا تو بھولو تو یہ کیسے ہوا ان کے character کے basis پہ ٹھیک ہے بہت سارے logic ہوتے ہیں بہت سارے definition ہوتا ہے کہیں جا کر کے کوئی چیز اجاد ہو گیا جیسے کہ بہت جگہ ہم لوگ نام کرنے دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسا event ہوا جس کے basis پہ اس کا نام ہو گیا تو these are the factors جو کہ vary کرتا ہے کہ ہم اس کا نام کو کس طریقے سے پڑھ کرتا ہے تو نام اگر ہم لوگ بات کریں گے تو وہ vary کر سکتا ہے کہ الگ الگ چیزوں پہ اس کا نام ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو بھولو این گولو اور کلو اور پھیکو whatever the name has been given that would be based on the characteristic of the people right ہو سکتا ہے کہ اس کے character پہ یا پھر اس کے date پر یا پھر کسی بھی چیزوں پر اس کا نام ہو سکتا ہے but ہمارا concern کیا ہے نام کیا ہے بھائی نام ہی ناؤن ہے right تو وہ وستو نام ناؤن نہیں ہے اس کا نام ناؤن ہے مطلب کہ اس کو لیٹن میں ہم کیا بہت رہے ہیں تو میں بولو کہ نام ناؤن اگر اوپر جتنے آسمان میں جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سارے ناؤن ہیں سمندھ کے نیچے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ناؤن ہے دیکھتا ہے تو بھی ناؤن ہے نہیں دیکھتا ہے تو بھی ناؤن ہے یہ سارے چیز ہی ناؤن ہے ٹھیک ہے تو پہلا چیز کلیر ہو گیا کہ what is noun تو a noun is a name that's it not the vasthu vasthu نہیں ہے وہ وہ نام ہے the moment we name something that exists or does not exist the name becomes a noun the name becomes a noun یہ چیز کلیر کر لو vasthu نہیں ہے کسی ویکتی vasthu یا اسثان کے نام کو ہم لوگ پلچپن میں پڑھے تھے کہتے ہیں تو نام چاہے ویکتی کا ہو vasthu کا ہے یا کسی اسثان کا ہو یا بھاو کا ہے یہ دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو کچھ بھی اگر اس کا نام لے رہے ہیں تو اس کو ہم لوگ noun بولیں گے آگے ہم اور اچھے طریقے سے سمجھیں گے ہندی میں لکھا ہوا ہے a noun is a name of a person plays things or an idea یہاں تک آپ لوگ definition کو جانتے ہیں اب ہم تھوڑا سا definition کو اپنی طریقے سے بتا رہے ہیں جو کرتا ہو یا چرچہ کا وشہ ہو ارے بھائی کرتا ہو اور چرچہ کا وشہ ہو مطلب کہ جو بھی چیز کوئی کام کر رہا ہے اس کا نام یا پھر جو چرچہ کا وشہ ہے اس کا نام اسے ہی انگلیش میں ہم لوگ noun کہتے ہیں کس کے لئے کہتا ہے جو کرتا ہے جیسے کہ راہل آم کھاتا ہے تو راہل کوئی کام کر رہا ہے تو راہل کیا ہے ایک کرتا ہے راہل میرا دوست ہے تو راہل یہاں پر کوئی کام نہیں کر رہا ہے بٹ اس کی چرچہ ہو رہی ہے کہ راہل میرا ایک دوست ہے تو راہل میرا ایک دوست ہے یہاں پر یہ چرچہ کا وشہ ہے راہل آم کھاتا ہے یہاں پر راہل ایک کرتا ہے تو یہ چیزوں کو ایک دم آرام سے سمجھ لو کہ جو کرتا کرتا کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب میں کتہ بھوگتا ہے تو بھوگنے کا کام کار کر رہا ہے کرتا dog تو dog کیا ہے ایک noun ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں بول دوں کہ پکچی اڑتے ہیں تو پکچی بھی کیا ہے noun ہے کچھ بھی آپ کرو گے وہ کام اگر کوئی کر رہا ہے that will be noun دوسرا کتہ ایک پالتو جانور ہے تو یہاں پر کتہ کوئی کام نہیں کر رہا but we are just talking about the کتہ right تو we are talking about the dog that is چرچہ کا وشہ ہے that is matter of consideration so just you have to focus upon that one کہ کوئی بھی چیز ہے کرتا یا پھر چرچہ کا وشہ ہے اسے ہی ہم لوگ noun کے انترگت consider کرتے ہیں ہے نا تو کیا چیز ہو گیا noun کیا ہو گیا noun اسے ہم لوگ کہتے ہیں جو کرتا ہے اور چرچہ کا وشہ ہے یہی چیز دماغ میں رکھ لو یا پھر اور سیمبل کرنا ہے تو دنیا میں جتنے بھی سارے چیز ہیں اگر ان کا نام ہے تو وہی noun ہے that's it اب وہ دکھتا ہو نہیں دکھتا ہو کرتا ہو چرچہ کا وشہ ہو whatever چلو آگے دیکھتے ہیں آمیر انڈیا بوائی love gold یہ سب کے سب ایک کسی وسو ویکتی یا جگہ یا بھاو یہ سارے چیزوں کے نام ہے اب نام کیا ہے ارے اس کا دو use ہوگا یا تو کرتا ہے کہ سمعے میں یا تو چرچہ کے سمعے میں بس دو ہی use ہوگا چاہے اب بھاو کو بولے کہ love is blind تو love کیا ہے بھائی love کوئی کام نہیں کر سکتا ہے وہ چرچہ کا وشہ ہوتا ہے matter of consideration we can just talk about جس کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں تو love کے بارے میں بات کر سکتے ہیں boy کے بارے میں انڈیا کے بارے میں آمیر کے بارے میں gold کے بارے میں سب کے بارے میں چرچہ کر سکتے ہیں یہ سارے کے سارے نہ ہوئے اور اگر میں boy کو بولوں تو boy یہ کرتا بھی ہو سکتا ہے آمیر کرتا بھی ہو سکتا ہے یہ کرتا بھی ہو سکتا ہے یہ چرچہ بھی ہو سکتا ہے دونوں ہی نہ ہوتے تو یہاں پر definition کے بھاو سے آپ کا یہ کلیر ہو جانا چاہیے اب اس کے بعد اگر تم پڑھ رہے ہو یہ گلت بات ہے آگے دیکھتے ہیں دوسرے سلائٹس میں یہاں پر تھوڑا سا انفرمیشن ہے کہ دیکھو اگر آپ کو پروپر کلاس کرنا ہے تو دیکھو ایک سب ہی کے لیے بنا دیا ہے کلاس چھوٹا سا کلاس ہے دو سو روپے پر مند کے حزاب سے چھ مہینہ کے انترگت آپ کا پورا کا پورا گرامر چاہے وہ اس میں جو بھی چیز ہے گرامر وکیابلیری اور کمپریہنشن پر تینوں کو کمپلیٹ کر دیں گے اب سر یہ کس چیز کے لیے پڑھایا جا گیا بھائی کمپیٹیٹیو انگلیش میں گرامر کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ ناؤن کو ہم پڑھا کر کے ان پڑھائیں گے او یو ان نہیں پڑھائیں گے ناؤن کا مطلب سارا ہے اب وہ چاہے آپ کو بینکنگ ایس سی 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 ڈی ایس انڈی ایس کیاٹ کلاٹ جتنے بھی سارے چیز آتے ہیں جتنے بھی کمپیٹیٹیو ایگزامنشن میں یہ گرامر یا وکیبلری یا پھر کمپیٹیانشن جیس میں پیسیج اور پیرا جمبل پی کیو آریس یا کلوز ٹیسٹ یا آپ کو پیرلیلیزم یا آپ کہہ سکتے کہ سنٹینس ایمپرویمنٹ یہ سارے چیزوں کو ہم لوگ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر اس چیزوں کو آپ کو جوائن کرنا ہے تو آپ آن لائن جوائن کر لیں یوٹیوب چینل بھی ہمارا ہے اور اس کے لیے ہم لوگ زوم پر کلاس سٹارٹ کر چکے ہیں زوم ابھی اپلیکیشن ہے اس پر چل رہا ہے ہم لوگ کے پاس میں پروزون ایڈوکیٹ کے نام سے آپ کو پلے سٹور پر بھی آپ جاؤں وہاں پہ آپ کو مل جائے گا پروزون ایڈوکیٹ کے نام سے آپ کا وہاں پہ اپلیکیشن ہے اس پہ بہت سارے چیز ہیں دیکھ سکتے ہو اور یہ کلاس کیوں جوائن کرنا چاہیے یہاں پہ بہت سارے منشن یار پڑھا لو ٹائم کیل نہیں کریں گے آن لائن چلے گا رات کو چلتا ہے آپ کو آٹھ بیجے سے نو نو بیجے سے دس دس سے گیارہ نہیں گیارہ سے بارہ یہ چار کلاسز چلتی ہے ایک گھنڈے کی کلاسز ہوتی ہے مزیدار کلاسز کرتے ہیں اسی میں سارا ڈسکرشن بھی کراتے ہیں چلیے نیچٹ آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ اور دیکھتے ہیں کیا کیا پوائنٹس ہمارے لیے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں نے ڈیفنیشن سمجھ لیا اب ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں تو بھائی اب آتا ہے کیا بھائی اتنا سارا ناؤن ہے تو آخر اس ناؤن کا ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کیسے اس کو پکڑ سکتے ہیں تو ایک کام کرو بھائی کہ ناؤن کو کیا کرو کہ باٹ دو تاکہ سمجھنے میں آسانی تو جتنے بھی ویدوان لوگ تھے انگلیش کے ناؤن ان لوگوں نے کیا کیا کہ ناؤن کو تھوڑا کلاسیفائیڈ کیا تو پہلا جو کلاسیفیکیشن کیا گیا وہ ناؤن کو گیننے کے آدھار پر مطبکہ کاؤنٹن کے آدھار پھر کیا گیا کہ ایسے ایسے نام جو گینے جا سکتے ہیں ایسے ایسے نام جو نہیں گینے جا سکتے ہیں تو اس کو دو بھاگ میں باٹ دیا تو کاؤنٹن کے آدھار پر ناؤن کو دو بھاگوں میں باٹا گیا ہے پہلا ہے سب ہی لوگ جانتے ہیں countable اور دوسرا ہے uncountable دیکھیں یہ پڑھا تو آپ لوگوں نے بہت بار ہوگا لیکن سمجھیں گے اس ویڈیو سے اس ویڈیو سے ہی سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے اور کانٹینیوس لی دیکھنا ایسا نہیں ہے کہ بیچ بیچ میں آپ دزدہ سیکنڈ بیچ بیچ سیکنڈ بڑھا دو سمجھ میں نہیں آئے گا پھر کیونکہ یہ کیا ہے یہ law ہے what is law law of english language grammar is law of english language اگر if you want to speak something if you want to write something in english language so you must have to follow rules and regulation of english language تو language کا rules کیا بتاتا ہے وہ grammar بتاتا ہے ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا countable and uncountable دو بھاگ میں بتا ہوا ہے ایک ہے countable what is countable ہندی سے پتہ چل جاتا ہے کہ جس کو ہم لوگ گن سکتے ہیں اسے ہی countable بہت ہے countable nouns are nouns that we can count very good they can be singular or plural صحیح بات ہے اگر گن سکتے ہیں تو یا تو ایک ہوگا یا ایک سے زیادہ ہوگا ایک ہوگا تو singular ایک سے زیادہ ہوگا تو plural گنتے ہیں for example کچھ بھی میں اٹھا لیتا ہوں یہ دیکھو یہ میرا بس میں pen ہے تو یہ کیا ہے ایک ہے یہاں سے دو ہوگیا تو یہ کیا ہوگیا تو اس کو گن رہا ہے count کر رہے ہیں ٹھیک ہے گننے کے اور بھی بہت سارے طریقے بعد میں بتائیں گے تو countable یہاں پر کیا ہوگیا جس کو ہم لوگ singular بھی کہہ سکتے ہیں اور plural بھی کہہ سکتے ہیں i have a a article a boiled egg تو بھائیہ کتنے ایک ہے ایک انڈے ہیں یہ article اس کو qualify کر رہا ہے for breakfast i bought three three یہ countable بتا رہا ہے یہ books right now یہ کیا ہے plural اور یہ کیا ہے singular the students یہاں پہ students کیا ہے یہ آپ کے plural ہے the students in this school یہ آپ اسکول دیکھ رہے ہو اسکول نہیں ہے یہ singular ہے are very تو مطلب یہ یہ کیا بتانے کی کوش کر رہا ہے جس کو ہم لوگ گن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ سارے کے سارے nouns آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جتنے بھی آپ کو دیئے گئے ہیں یہ singular ہے اور یہ plural ہے یہاں بھی plural ہے یہ آپ کا singular ہے we use the indefinite article a and before singular nouns ہاں صحیح بات ہے کہ جو بھی آپ کے singular ہوں گے ہم لوگ a and کو وہاں پہ use کر سکتے ہیں آرام سے we use the indefinite article دو type کے article ہوتے ہیں یار زیادہ attention نہیں لینا ہے ایک ہوتا ہے a and جس کو ہم لوگ indefinite بولتے ہیں ایک ہوتا ہے article بھی جس کو ہم لوگ definite بولتے ہیں article کے chapter میں اس کو پورا کا پورا ختم کر دیں گے کوئی ایک بھی pointos میں رہے گا نہیں ٹھیک ہے article سے کیا problem آتی ہے تو کیا ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ indefinite article کا ہم لوگ indefinite a کو use کیا ہے نا اس کے پہلے کر سکتے ہیں آرام سے ہے نا اب and kبھی use کر سکتے ہیں and orange تو ہم لوگ وہاں پہ کریں گے جہاں پہ ہمارے پاس میں wall ہوگا consonant یہ سا wall and consonant بات کی چرچہ ہے ابھی ہم کو noun سمجھنا ہے تو an کا use کر سکتے ہیں singular کے ساتھ میں اور article d کا use کر سکتے ہیں ہم لوگ singular کے ساتھ بھی اور plural کے ساتھ بھی کب کرتے ہیں کب اس کو definite بنایا جاتا ہے یہ چرچہ کا وشہ ہوگا ہمارے article chapter میں ابھی noun chapter میں ہم کیا بولنا ہے کہ article کا پریوگ an کا ہم لوگ countable کے پہلے کر سکتے ہیں اور d کا پریوگ singular کے ساتھ بھی اور plural کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ singular کے ساتھ میں صرف لگا وہ ہے کہ an کا use کریں گے اور اگر plural ہے تو article d کا use کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پہ problem کیا ہے کہ a اور an کا use ہم لوگ x میں نہیں کر سکتے ہیں مطلب plural میں نہیں کر سکتے ہیں an کا use indefinite article کا use plural countable noun کے ساتھ میں نہیں کریں گے singular countable noun کے ساتھ میں کرتے ہیں ٹھیک ہے third point اس کا کیا ہے we use definite article d or a number before plural nouns we can just use ہم لوگ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو دیکھو ڈا کا use کر لیا the students یا پھر three story books یہ number ہم لوگ نے کیا یہاں پہ article d کا کیا but آپ سوچو گئے کہ اگر a students s لگا دیں تو یہ گر بڑ ہے ٹھیک ہے یہ problem ہے ٹھیک ہے لیکن ہاں the student ہم لوگ سکتا ہے اور plural بھی ہو سکتا ہے یدی singular ہوتا ہے تو a n کا پریغ اس سے پہلے کر سکتے ہیں اور اگر yes article b use کرنا ہے تو singular سے اور plural دونوں کے لیے بھی article b use سکتے ہیں i hope you understand now next بڑھتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں اس میں کسی بھی پرگار کا آپ کو problem نہیں ہونا چاہیے next ہمارا جو slice ہے وہ uncountable uncountable first of all you have to understand uncountable کیا ہے uncountable کسی بولتے ہیں تو generally یہ concept آتا ہے uncountable which cannot be counted جسے ہم لوگ gain نہیں سکتے ہیں وہ ہی آپ کا uncountable ہے تو یہ concept تھوڑا سا میں آپ کو upgrade کرنے کی کو چیز کروں گا کہ یہ کہیں بھی پڑھا گیا ہوگا یا بتایا گیا ہوگا تو اس کو تھوڑا سا ہم لوگ upgrade کریں گے what is this ہم لوگ بات کریں uncountable nouns are nouns that we cannot count we cannot count them because they اب ہم لگ کیوں نہیں سکتے ہیں سب سے پہلا یہ important ہے because are too difficult to count first of all i just given you this one سب سے difficult کیوں بھئی difficult کیوں ہے جتنے بھی item ہے نا یہ ایسے نہیں ہے کہ جس کو گن ہی نہیں سکتے نہیں اس کو گن سکتے ہیں لیکن کچھ اوستہ میں یہ نہیں گنا جا سکتا ہے لیکن کچھ اوستہ میں ہم لوگ گن سکتے ہیں اگر سٹار is shining اور اگر دو سٹار دونوں ہی equally shine کر رہے ہیں وہاں پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ two stars are shining right two stars shining اس کا مطلب کیا ہو گیا دو star shine کر رہے تو یہاں پہ ہم نے stars لکھا ہے نہ کہ star لکھ ہے ٹھیک ہے تو دھیان سے students دھیان سے ہم کیا بولنے چاہ رہے ہیں کہ بہت سارا اوپر میں ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ کچھ extent تک نہیں گنتے ہیں یہ نہیں گنا جا رہا ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ہے ٹھیک ہے نا اس لیے اس کو گنا مشکل ہے ایسا نہیں ہے کہ گنا ہی نہیں ہو جائے تو اس ایک بال کو آپ گن سکتے ہیں آپ وہاں پہ کیا بولو گئے کی کیا اس ویکتھی کا پورا بال white ہے whole hair نہیں اس میں سے 1 ہے یا 2 ہے یا 4 ہے 10 ہے ایسے آپ کر سکتے رائیٹ تو کچھ extent میں کچھ میں we can just count that one تو کون کنڈیشن ہے یہ سارے کنڈیشن فور اگر میں بات کروں کہ اگر یہاں پہ بہت سارے رائیس ہے مطلب کہ رائیس رکھے ہوئے دھیر ہے پائل آف اب اس ہی میں سے کچھ آپ نے یہاں سے اس کو الگ کر لیا یہاں پہ رائیس رکھ لیا تو اس کا نام نہیں ہو ہو جائے گا اس کو رائیس ہی نہیں بولیں گے یا رائیس نہیں ہو جائے گا اس سارے چیزوں کو آپ کنسیڈر کرنا ہے کہ کچھ ایسے uncountable nouns ہوتے ہیں جس کو مطلب گینا ہی نہیں جا سکتا جیسے ہم knowledge کی بات کرے یا material noun ہے water کی بات کرے جس کو گن نہیں سکتے لیکن کچھ noun کو جو uncountable میں رکھا گیا ہے اس کا reason کیا ہے تو وہ reason ہے کہ وہ کافی difficult ہوتے بہت سارے اتنا زیادہ ہے اس لئے ہم گن نہیں سکتے زیادہ ہونے کی وجہ سے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ کیا example ہیں rice hair sugar یہ میں ہے اس لئے وہ two difficult ہوتے ہیں count کرنے کے لئے otherwise آپ کہہ سکتے ہیں اب اس ہی پر میں آپ لوگوں کو ایک example دوں گا اس کو سمجھنے کے کوشش کریں گے میں لکھتا ہوں star is shining two stars are shining both are right اب میں بولوں کہ پورا پورا star shine کر رہا ہے تو صرف لکھوں گا star is shining تو یہاں پہ تین way ہو گئے different ایک singular countable noun ایک plural countable noun اور یہ uncountable noun uncountable noun اسی uncountable میں سے مطلب یہاں پہ بہت سارا ہے اور اسی کو ایک کو میں نے اس میں سے ایک نکال اور اس کو countable بنایا اس میں سے دو نکال کر کے اس کو بھی ہم نے plural countable noun بنایا تو یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے بہت سارے ہیں اور اس میں سے ہم ایک نکال لیں یا دو نکال لیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک اور دو رہے اور یہ اتنا زیادہ یہاں پہ اس چیزوں کی quantity ہو جائے کہ اس کو گن نہ مشکل ہو جائے مطلب کیا ہے کہ reverse یہاں سے ہم ایک star کو نکال رہے ہیں تو یہ کیا UCN ہے uncountable noun اور اس میں سے singular countable noun یا پھر plural countable noun یہ بن پا رہا ہے تو کیا یہ possible ہے کہ یہ جگہ سے یہ reverse ہو جائے مطلب کہ uncountable سے countable میں آ رہا ہے تو کیا countable سے uncountable بن سکتا ہے کیسے دیکھئے یہ ایک brick ہے یہ اینٹ ہے تو اور اگر یہاں پہ ایک اور brick ہو جائے تو ان دونوں کو ہم کہیں bricks countable ہے اس لئے کہہ رہے ہیں one brick and two bricks اب اسی طریقے سے اور برکس ہوتا چلا جائے بہت زیادے برکس ہوتا چلا جائے اور ایک building میں لگ جائے تو پہلے کی brick کی جو عوصتح تھی وہ گننے یوگ تھی اور اگر building میں لگ گیا ہے تو اب اسے گنا نہیں جا سکتا ہے کیوں کیونکہ اس کی عوصتح change ہو گئی estate change ہو گیا ہے پہلے countable اور uncountable کے form میں آرہا ہے تو اگر ایک questions لکھا ہوا ہے کہ the brick oblique bricks of this building is our old اگر یہ questions آپ کے پاس بھی لکھا ہوا ہے تو آپ اس situation میں کیا کروگے the brick of this building is our old جو جنوی fact ہے جس کے آدھار پہ بولا جا سکتا ہے جو پہلے لوگ سوچ سکتے تھے کہ دیکھو building میں لگا ہے تو وہ ایک bricks تو بنے گا نہیں بہت سارے bricks سے بنے گے تو مطلب bricks would be the right اور اگر bricks ہوا ہے تو پھر r بھی لگے گا یہ آپ کا ایک layman تو اسی طریقے سے سوچے گی لیکن اب آپ پڑھ رہے ہو اور پڑھ کے سمجھ رہے ہو تو اس کو آپ کو different طریقے سے سمجھ نہ پڑے گا کیا کہ اب یہ building میں لگے bricks ہیں تو مطلب کہ یہ countable form میں نہیں ہو گی اب یہ ہو گا uncountable اور جب uncountable ہو گا تو وہ اپنے singular form میں ہوتا ہے اور جب یہ singular ہو گا تو پھر یہ singular verb بھی لے گا plural نہیں لے گا تو کیا ہوگا the brick of this building is old right اسی طریقے سے اگر میں پوچھوں کہ تاج مہل میں کتنے stones ہیں تو آپ سٹون لکھو گئی یا سٹون تو آپ کہ سکتے تاج مہل کا سٹون کو گینا نہیں جا سکتا ہے that would be little bit tough to count that one right اس لئے ہم کہیں گے the stone of تاج مہل نہ کہ the stones of تاج مہل the bricks of کتب منار نہ کہ the bricks of کتب منار so i hope you are getting these points which would be very important for your respective examinations guys اس چیزوں کو سیکھتے وے چل رہے ہیں دیکھتے وے چل رہے ہیں آئیے اس کو آگے کہیں گے جس کا دوسرا پارٹ نہیں ہو سکتا دوسرا پارٹ ہوگا تو کامٹیبل ہوگا جیسے کہ وارٹر کو توڑ نہیں سکتے ہے سٹیم کو توڑ نہیں سکتے ہے ایئر کو توڑ نہیں سکتے ہے توڑنے کا مطلب کہ ہم لوگ الگ الگ پارٹ میں نہیں کھا سکتے ہے اگر سمیلر نیچر کا ہوگا تو پھر وہ کامٹیبل فارم میں ہو سکتا ہے اگر ہم بول رہے ہیں یہاں پہ تو ہم یہ نہیں کہیں کہ یہ اتنا ہے پانی اور اس کو الگ کر دیا میں نے اتنا سے تو یہ اسی کا ہے تو اس میں ہم لوگ الگ جس کا سپریشن نہیں ہو سکتا ہے اس کو ناؤن ہے وہ سارے کے سارے uncountable ہوں چاہے love ہو friendship ہو happiness ہو death ہو health ہو یہ سارے کے سارے آپ کے abstract ناؤن ہے جسے دیکھا ہی نہ جا سکے جسے چھوہ ہی نہ جا سکے تو گینہ کہا سے جا سکے جب گن نہیں سکتے ہیں تو uncountable فارم ناؤنس that we can not count we can not count them because they are too difficult to count do not have separate parts are abstract تو یہ تین point ایک point کے انترگت ہم لوگ نے uncountable کو clear کر لیا ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں اس کے اس میں کوئی problem ہوگا تو please comment کرنا اور اس کو clarify کرنے کے کوشش کروں گا اور آپ کو points دوں گا تاکہ آپ clear ہو سکے next uncountable کیوں ہے اب اس کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں uncountable nouns do not have a plural form یہ بھی point آپ کو پتا ہے uncountable کا پر form نہیں ہوگا جیسے کہ ہم نے water کہا تو waters نہیں ہوگا ہے نا start کیوں ہو رہا ہے وہ condition پہ ہے وہ actual میں condition کے base uncountable ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ہے جس کا separate ہی نہیں ہو سکتا ہے اور جو abstract ہے وہ آپ کے pure uncountable ہے تو اگر uncountable ہے تو plural نہیں ہوگا we do and use ہم لگ نہیں کر اور اس کے بارے میں اور کیا ہے کہ numbers بھی 1 2 3 اس کے پہلے میں نہیں لگا سکتے یہ points ہے second points کیا ہے uncountable کا اس کے پہلے an use نہیں کریں اس کا plural نہیں بن سکتا ہے اور 1 2 بھی ہم اس کے پہلے نہیں لگا سکتے ہیں کس کے پہلے uncountable پہلے third point کیا ہے if we want to show the amount of uncountable noun اگر اس کا amount ہم کو درشانہ ہوگا number کی میں بات نہیں کر رہا uncountable کا number نہیں ہوتا 1 water 2 water 3 water نہیں ہا ایک amount ہو سکتا ہے یہاں کتنا amount ہے 1 liter 2 liter 3 liter تو جو پہلے اس کو ماپ نے measure کرنے والے ینتر کو بھی درشائیں چاہے اب glass میں water measure کر رہے ہیں یا cup میں کر رہے ہیں یا liter میں کر رہے ہیں جتنے بھی چیزوں میں ہم کریں گے اس سے پہلے measurement unit کو دکھائیں تو یہاں پہ two cups of water تو cups میں کر دیا balls میں کر دیا تو یہ سارے measuring unit ہے اس کے بارے میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ two cups of tea balls of rice یا three tins of paint تو یہ سب تو وہ بھی بولے گا کہ اتنا ہی چائے دو جتنا تم کٹورا ملیا ہے ٹھیک ہے تو وہ چیزیں different different ہیں الگ لوگوں کی الگ طریقے سے مابنے کی شکتی ہوتی ہے الگ طریقے سے مابتے ہیں اور بہت سارے تو بھائی چمچوں سے پیتے ہیں چمچ ایک چمچ دو چمچ چلو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کو یہاں پر دھیان دینا ہے کہ پہلے article a n کا اور نا ہی 1 2 3 numbers کا پری کریں گے دا کا کریں گے کھر سکتے ہیں کرتے بھی ہیں article d کا ہم لوگ کر سکتے ہیں یہ ہم لوگ article کے chapter میں پڑھیں گے لیکن ہم بتا رہے ہیں ہاں کرتے ہیں بتا رہے کرتے ہیں a n ka n ka d ka چوتھا point kia we cannot use many and few many and few ka uncountable के پہلے بلکل بھی نہیں کریں گے क्या کریں گے تو ان کے پہلے ہم لوگ کر سکتے ہیں some much a lot lots of most of یہ سارے چیز ہم لوگ کر سکتے ہیں most of the water lot of water some water or much water little water یہ سب ہم لوگ کر سکتے ہیں but many water we can't do few water we can't do کیونکہ یہ دونوں جو نا countable के لیے use کیا جاتے ہیں uncountable के لیے نہیں تو many اور few کے پڑی یوگ نا کھر کر کے ہم لوگ some much lot lots یہ سب سارے چیزوں کا plenty یہ سب کا ساتھ میں چار پوائنٹ بتائیں پہلا پوائنٹ کیا تھا uncountable پھر سے ہم ریورز کریں گے اور آپ لوگ دکھانے کی کوشش کریں سارے میرے دیکھ لیجئے uncountable nouns are nouns that we cannot count پہلا پوائنٹ تھا کہ ہم لوگ count نہیں کر سکتے لیکن میں بتایا کہ کس کس عوستہ میں count کیا جا سکتا ہے تو پہلا جب بہت ادھیک مہترم کی وجہ سے کی کارن اس کو uncountable میں رکھا گیا ہے تو اس میں کا کچھ بھی اگر ہوگا نا ایک دو تین چار کسی الگ وجہ سے اس کو الگ کیا جا سکتا ہے کیوں کیونکہ اس میں سنکھیا بہت زیادہ ہے اس لئے uncountable لیکن ہم ایسے توڑ کر سامنے لائیں تو یہ countable کے عوستہ میں ہو سکتا ہے اس کو count کیا جا سکتا ہے اب کسی لڑکی کا پورا بال ہے اس کو بول دو نا کہ تمہارا پورا بال ہے تو دیکھو کہ کیا ہوتا ہے ایک بال ہے دو بال ہے چار بال ہے اس کو گن کے بتائے جائے پورا لیکن نہیں ہوگا دوسرا پوائنٹ کیا ہے uncountable nouns do not have the plural form اس کا نہیں ہو سکتا ہے water کا waters نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہم knowledge کا knowledges کر سکتے ہیں نہ تو abstract کا ہوگا نہ uncountable material noun کا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ clear رکھئے اس کے پات پہلے آپ کا an بھلکل بھی نہیں ہوگا 12345 بھلکل بھی نہیں ہوگا یہ آپ کو second point تھا تیسرا point کیا ہے اگر اس کا one water two water نہیں کریں تو کیا کریں سر اگر سنخیہ ہم بتانی ہے amount بتانا ہے تو کیا کریں تو اس کے پہلے کوئی ینتر لگا دو اس کے پہلے measuring unit لگا سنخیہ کو نہیں اس کے ماترہ کو بتائیں سنخیہ اس کی ہوتی ہے number اس کا ہوتا ہے جس کو گن سکتے ہیں amount اس کا ہوتا ہے جس کو نہیں گن سکتے ہیں تو amount کیا ہے تو ہم اس کو cup سے measure کریں ball سے measure جس سے بھی کرنے کر سکتے ہیں لیکن اس کو number سے measure نہیں کر سکتے ہیں چوتھا point کیا تھا کہ اس کے ساتھ میں many of you کا پری بھی نہیں کریں گے ہاں باقی جتنے بھی چیزیں اس کو ادھیک ماترہ میں بتانے کیلئے ان کا ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں تک ہم لوگ نے سیکھا کہ countable اور uncountable کیا ہوتا ہے آگے کے class میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ noun کو اور بھی classification کیا گیا ہے noun has been divided into five groups on the basis of class مطلب کہ اس کے الگ جو class ہے اس میں یوٹیوب دیکھ سکتے ہو اور اگر آپ کو پورے ناؤن کے questions کو complete کرنا ہے تو ناؤن کے questions کے لئے کمنٹ کیجئے میں آپ کو پورے 1000 ناؤن کے questions دوں گا اس کو آپ complete کرنا with answer with explanation تاکہ آپ کا اور بھی ناؤن سے کافی اچھا رسطہ ہو جائے thank you for watching me have a nice day bye bye